پہلے شیخ وقاس اکرم صاحب نے یہاں پہ دو سوال اٹھائے تھے ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر قیادت فیصلہ کر لے گے اس نے صرف الیکشن کو سامنے نہیں رکھنا اس نے قربانی دینی ہے تب بھی ملک ٹھیک ہو سکتا دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمام پلٹیکل پارٹیز اپنے اندر ایک سسٹم بنا لے اکاؤنٹیبلیٹی کا تب بھی ملک سے کرپشن ختم ہو جائے گی یہ بتائی جتوئی صاحب آپ کی پارٹی کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلیٹی کا سسٹم ہے میری گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے یہ بات کی تھی اس کو شیخ صاحب نے بھی کہا میں نے کہا تھا جہاں جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں اتصاب ہوتا رہتا ہے پولٹیشن کا سیاستدانوں کا اتصاب آٹومیٹیکلی عوام کرتے رہتے ہیں جہاں جمہوریتیں ہیں جمہوریت نہیں ہے نہیں ہاں ہمارے ہاں جمہوریت ہے لیکن یہاں پاکستان کی جمہوریت اور باقی ملکوں میں بہت سارا فرق ہے دمیر اسمان کا فرق ہے اچھا تو بات یہ ہے کہ دوسری جو یہ ہے کہ بھی اس کے دیکھیں جن لوگوں نے کس نے پاکستان کی ہسٹی میں زیادہ حکومت کی اور پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں اور اچھے بھی ہیں پہلے وہ خود کو پیش کریں اتصاب کے لیے اگر ملک خیر خواہ جو بھئی خواہ جن لوگوں نے کیا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹس ریجیم جو رہا ہے نان ڈیموکریٹک ریجیم جو رہا ہے یہی فوج فوج جب تک جب تک جو بھی رہا ہے تو آپ بھلوال ہیں رضا کرانا تو پہ ہے ملکی ایموڈ جندہ ہے ہم پہ ذمہ داری ہے تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پاکستانی بھی میں رضا کرانا تو پہ بات کر رہا ہوں رضا کرانا تو رازہ کارانا طور پر اگر وہ پیش کر دیں گے تو آپ کا کیا کارنامہ اس میں کس میں نہیں ہم کارنامہ نہیں رہنے چاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کون مہبے وطن جاتا ہے مٹیکل لیڈرشپ کا ریزولف کیا کہا گیا نہیں اگر آپ مہبے وطن ہیں تو آپ اپنی پارٹی میں جو کرپ لوگ انکو نکالیں سب سے پہلے میں کہتا ہوں ہماری پارٹی نے سب سے کم کرپشن کیا اور پارٹیوں سے اور کس پارٹی نے زیادہ کیا جنہوں نے حکومتیں زیادہ کی ہیں جو گھر بیٹھے جتواج ہے جن کی خاطر یہ ہوتی ہے پارٹی پی پی کے خلاف ہمیشہ رگنگ ہوتی ہے اور پارٹیوں کے خلاف نہیں ہوتی جنہوں کے لئے ہوتا رہا اچھے بتائیں جب بھی آپ کی حکومت آتی ہے پاکستان پی برز پارٹی کے اس کو پر کرپشن کے کیوں چارجز لگیاتے ہیں یہ جو ہے غیر انصافی بے انصافی کی وجہ سے ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پروپی پر آٹی سے یہ آج تک کوئی ایک ایمنے کوئی ایک رکن کوئی آپ نے اپنا ایک کار کو نکالا اور کرپشن کی بیس پر کوئی ایک آپ کی ہسٹری میں ہے دیکھیں گر کرپشن پر ہمارا حق نہیں ہے اوروں کا ہے اس کو کلچر بان چکا ہے آپ کا حق ہے بلکول حق ہے دیکھیں جنہوں نے کیا ہے اب یہ کلچر بن کے ہے اگر جو نہیں کرتا وہ تو نقصان کر رہا ہے کس پر حضار میں شرے کر جنگی ہے اگر کرپشن نہیں کرتا آرہ ہے یہ یہ ایسے تو پولٹیشنز کا مزاک 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 نہیں ہے نہیں ہے مزاک شیخ صاحب سچی بات مجھے لگتا ہے آپ کو مزاک لگتی یہ کوئی بات ہے ساری کمیونٹی کا آپ مطلب ہے کہ کرپشن پر حق ہے میں کہتا ہوں کرپشن کرنے والے کے حق جنہوں نے جو گھار بیٹھے بنتے بھی ہیں مہم پر بن جاتے ہیں اور ہر چیز ہوتے ہیں ان کو نام کوئی نہیں کیا جاتے ہم بھی سریعیس ہیں ہم بھی سریعیس ہیں ہم بھی سریعیس ہیں آپ اپنی پارٹی سے ایسے بندوں کو کیوں نہیں نکال دیتے ہم نے تھوڑی کرپشن کیا جنہوں نے زیادہ کیوں مطالبے کیوں نہیں ہوتے اور پارٹی نہیں اسی پارٹ ہے ملک میں یہ بتائیے کہ آپ کم کیوں کرپشن کرتے ہیں زیادہ کیوں نہیں کرتے آپ ٹائم کام ملتے ہیں دیکھیں ہم نے کم کی ہے ریکارڈ کی بات ہے آو نا احساب کراؤ سب کا احساب ہونا چاہیے نہیں آپ ویسے قوم کا خیال رکھتے ہیں اس وقت سے کم کرتے ہیں یا ویسے اپنی مجبوری یا آپ تھک جاتے ہیں جلدی آپ میں یہ بھر کہپ یہ وقت بتائے گا یہ فیصلہ وقت کرے اچھے یہ بتائیے گا کپٹن سب دل ساپ کے یہ دیفنیلی دیکھنے انہوں نے